غلطی کرتے در گزر کرنے کا جذبہ اپنے نفسوں میں جگائے آپ نے کہا کہ ایک عورت نے زنا کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگسار کی سزا دی اگر آج کوئی عورت زنا کرے اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہے تو اس کی سزا کیا ہوں گی دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ زنا کی جو سزا ہے وہ تو تبھی دی جائیں گی جب اسلامی حکومت ہوں گی اب چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہ سزا کا کفارہ جو ہے مطلب سزا لے لی نہ کفارہ خسم کا گناہ کا اب وہ سزا کی طور پر کفارہ تو کنڈیشن وہ تو اب ختم ہوگی اب جو چیز باقی ہے وہ یہ سچی توبہ چونکہ زنا کی بدلے سزا اگر شرح حکومت ہوتی وہ جا کر اپنے آپ کو بتاتا وہ کیس ثابت ہوتا تو دی جاتی لیکن اب وہ شرط تو ہی نہیں اس لیے کہ اب یہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں رہا معاملہ اب سچی توبہ کا معاملہ تو دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے تو اس معاملے میں عورت سچی توبہ کرے اس معاملے میں مرد سچی توبہ کرے لیکن آج زنا کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے اللہ رحم کرے ایسے ایسی باتیں مشتقاتی ہیں ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کیا زناوں کو ہم نے مزاق سمجھ لیا اور گناہوں کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں عجیب بات ہے اور گناہوں کا علم بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے خطرناک بات ہے ایک صاحب ایک مرتبہ جو سوال کرنے لگے کہ میں نے جو ہے میں نے جو ہے روزے کی حالت میں زنا کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے کیا پوچھا سوال روزے کی حالت میں میں نے زنا کیا اس کا کفارہ کیا ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید انگلیش میڈیم کا بچہ ہوں گا تو اس کو نہیں پتا زنا اور ہم بستری میں کیا فرق ہے بی بی کے ساتھ رہا ہوں گا لیکن سوال کیا کر رہا ہے زنا کا تو میں نے کہا اگر روزے کی حالت میں اگر انسان ہم بستری کر لے اپنی بی بی سے تو اس کا کفارہ دو سال دو مہینے کی مسسل روزے رکھنا سکسٹی ڈیس یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا دو مہینے کی روزے رکھنا ساٹھ مسکینوں کھانا کھلانا میں نے جواب دیا اس کو اس نے کہا نہیں یہ کفارہ تو ہم بستری کا مجھے معلوم ہے زنا کا کفارہ کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ زنا جرم ہے گناہ ہے اس کو لگ رہا ہے یہ ایک عام بات ہے آپ کر لیے تو آپ کفارہ دے دینا ہے اس کو کہ ایسا خطرناک معاملہ ہوں گا جب ہم کو گناہ معلومی نہیں گناہ ہے اور حالات اتنے بس سے بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت رحم کرے بہت سارے ایسے مسلم علاقے ہیں جہاں ورجنیٹی ٹیسٹ ہوتا ہے تو لوگ پھر رشتہ بھیجتے ہیں اور رشتہ خبول کرتے ہیں حالات اس حد تک پہنچ چکے یاد رکھیں کہ گناہ کو اور معاصیت کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کتنی بری بات ہے لیکن بہرحال گناہ کسی بھی خسم کا ہو اگر انسان سچی توبہ کرے اپنے رب سے سچی توبہ چونکہ اب سزا والا کفارہ تو نہیں باقی کچھ سزائیں کچھ گناہ ایسے جن کا کفارہ دے سکتا انسان دنیا میں سزا کی طور پر چوری کیا ہاتھ کڑ گیا کفارہ ہو گیا اور دل میں توبہ کر لی تو پھر وہ بھی ختم ہو گیا دل میں نادیم نہیں ہے تو پھر تو اس کو خطرناک سزا اس لئے کہ ہاتھ کٹے بعد بھی اس نے جو نادیم نہیں ہوا زینہ کیا اس عورت نے سزا کر لے لیا اب تو وہ نہیں ہے اب ایک معاملہ ہے وہ ہے توبہ کا تو یہاں تو اور بھی سخت بات ہوئی کوئی توبہ کرنا چاہے بھی تو کفارہ نہیں ہے اس کے لئے تو یہ گناہ ہونے ہی نہ دے لیکن آج معاملہ تو یہ ہے حالات تو یہ ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں بتانے کی بزرورت نہیں ہے بتانے کی بزرورت نہیں ہے ایسے ایسے حالات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں تو لہٰذا بہرحال اگر وہ صدق دل سے توبہ مجبوری والی توبہ خبول نہیں کرتا اللہ کہ اب تو شادی ہو گئی اب تو بچیاں بڑی ہو گئی تو اب ان کی شادی کا دور آ گیا تو اب شراب پینا چھوڑنا ہی پڑیں گا اب کیا ہے گناہ کو ان کے معاصیت کے وجہ سے آپ چھوڑے ان کی برائی اور خبات کے وجہ سے چھوڑیں اگر سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ والعزیز ہم اپنے رب کو ضرور بی ضرور توبہ خبول کرنے والا گناہوں کو معاف کرنے والا انشاءاللہ والعزیز پائیں گے میرا سوال یہ ہے